آج کے زمانے میں اچھا ہونا سب سے بڑی خرابی ہے ایک اچھا انسان تب تک ہی روتا ہے جب تک وہ سہن کرتا ہے جس دن وہ سہن کرنا بند کر دیتا ہے اس دن اس کے ساتھ غلط کرنے والے روتے ہیں انسان تب ٹوٹ جاتا ہے جب اسے کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا زندگی الگ بات ہے اور زندہ رہنا الگ بات ہے لوگ اگر آپ کو اپنا سمجھتے تو ساپ دیتے بہانے نہیں جسے جانے کی جلدی ہو اسے کبھی روکا نہیں کرتے کچھ لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں پیسہ ہو تو آپ کی ایوگیتہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی اور اگر گریبی ہو تو آپ کی یوگیتہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی محبت بوجھ نہیں ہوتی لیکن اچھے اچھوں کو جھکا دیتی ہے سفر جتنا مشکل ہوگا منزل اتنی ہی کوپسورت ملے گی جو آپ کو کھونے سے ڈڑتا ہو سمجھو وہی آپ کا اپنا ہے ایک ہی گزارش ہے میری اوپر والے سے کہ ہم سفر بھلے دیر سے ملے لیکن سچا ملے سستے میں لوٹ لیتی ہے انہیں یہ دنیا اکثر جنہیں خود کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا بھر سے باہر نکلو تو دماغ لے کر جاؤ کیونکہ دنیا ایک بازار ہے لیکن گھر کے اندر صرف دل لے کر جاؤ کیونکہ وہاں ایک پریوار ہے جیب میں اگر وجن ہو تو بات میں وجن آ ہی جاتا ہے لوگ آپ کی بکواس بھی بڑے گوڑ سے سنتے ہیں اگر دکھ کے آنے پر آپ مسکران نہیں سکتے تو آپ اپنے آپ کو سکھی کبھی نہیں بنا سکتے رشتہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لڑائی جب دو لوگوں میں ہو تو تیسرے کو پتا نہیں چلنا چاہیے ہمیں نہیں آتا اپنے درد کا دکھاوا کرنا بس اکیلے روتے ہیں اور سو جاتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکر نہیں چھوڑ سکتے لیکن رشتہ توڑ سکتے ہیں سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو آپ کا آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا کیسے کہہ دوں کی یہ تو قسمت کی بات ہے کیونکہ میری بربادی میں تیرا بھی ہاتھ ہے وشواس کرنا ٹھیک ہے لیکن آئینے میں جو دیکھتا ہے اس کے سوا کسی پر بھی اندھا وشواس مت کرنا لوگوں کو بدلتا دیکھ کر آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجئے جو بدل جائیں انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیجئے تکلیف یہ نہیں کی قسمت نے دھوکھا دیا میرا یقین تم پر تھا قسمت پر نہیں جن لوگوں نے تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کو دھنیواد دو کیونکہ انہی لوگوں نے تمہیں احساس دلایا کہ ہر اپنی دکھنے والی چیز اپنی نہیں ہوتی ہم اسی لیے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ منانے والا کوئی نہیں ہے حرید لو صاحب پیسو سے سنسار کے سارے عیش و آرام بس ہمیں اتنا بتا دینا کہ سکون کس بھاؤ میں ملتا ہے اگر کسی سے بچھڑنے کا ڈر آپ کو ہر روز ستانے لگے تو یقین مانو اس انسان کو آپ ایک دن ضرور کھو دوگے ابھی تو تاجہ تاجہ عشق ہے بہت قسمیں کھاؤگے تھوڑا وقت گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں تم کتنا نبھا پاؤگے کبھی بچھڑنے والوں سے پوچھا جائے کہ جو تصویریں ساتھ میں لی گئی ہیں ان کا کیا کیا جائے کچھ راستوں پر پاؤں نہیں ہمارے دل ہی تھک جاتے ہیں ایک بدھیمان ویقتی سویم کے اور عشور کے سوا کسی پر بھی نربھر نہیں رہتا رود اور آنڈھی کے شانت ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ نقصان کتنا زیادہ ہوا ہے جیسے جیسے کلیو گائے گا انسان مطلب ہی ہوتا جائے گا ضرورت کے سمجھ آپ کے پیر پکڑے گا اور ضرورت نہیں رہے گی تو پہچانے گا بھی نہیں جو چھوڑ گیا اس کو یاد مت کرو اور جو ایک بار نظروں سے ہی گر گیا اس کو اٹھانے میں وقت برباد مت کرو ہر والے بھی آخر مان ہی جاتے ہیں اگر کوششیں آخری دم تک ہو رشتوں کو ہر بار بچانے کا ٹھیکا صرف آپ نے ہی نہیں لے رکھا ہے اگر انہیں بھی رشتوں کی فکر ہیں تو قدر انہیں بھی ہونی چاہیے اس شخص سے محبت کرنا بھی مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پریم کے بس میں سب لوگ ہیں بس پریم کسی کے بس میں نہیں ہیں لوگ کسی اور کا ہو کر بولتے ہیں کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا پیسوں سے بھری جیب پوری دنیا سے ملاتی ہے اور کھالی جیب پوری دنیا کا رنگ دکھاتی ہے میری بس ایک ہی گلتی ہے کہ میں نے وہی پیار اپنی زندگی میں چاہا جو میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ایک عجیب سی بیچینی ہے تیرے بین رہ بھی لیتے ہیں اور رہا بھی نہیں جاتا بناوٹ سجاوٹ اور دکھاوٹ انہی تین چیزوں کے کارن آئی ہے لوگوں میں گراوٹ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو محبت ان سے کرو جو آپ سے پیار کرتے ہیں جسم تو پھر بھی تھکار کر سو ہی جاتا ہے لیکن دل کا بھی ایک بستر ضرور ہونا چاہیے اکثر رشتوں میں درار دور ہونے سے نہیں بلکہ سمیہ نہ دینے سے آتی ہے بہتر ہے وہ رشتے ٹوٹ ہی جائیں جن کی وجہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں لوگ بھلے کم ہوں پر اپنے ہوں یہ زندگی تماشا نہیں جو بھیڑ ہونی چاہیے دل ہزار بار چلائے چلانے دو جو انسان آپ کا ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے اسے جانے دو بہتر ہے یوں اکیلے رہنا آج کل کوئی مل بھی جاتا ہے وہ آخر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آج کل لوگ ایک دوسرے کو اسی لیے بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے سو کھامیا مجھ میں سہی مگر ایک ضد بھی ہے جنہیں بھی اپنا مانا ہے انہیں آج تک پر آیا نہیں کیا نجانے کتنے لوگ ناراض ہو گئے ایک ذرا آئینہ دکھانے میں بڑا گرور مجھ کو میرے یار پر تھا بعد میں پتا چلا میرا اعتبار ایک گدار پر تھا قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی فرق بہت ہے تیری اور میری تعلیم میں تُو نے استادوں سے سکھا ہے اور میں نے حالاتوں سے سکھا ہے وقت بہت مجبوط کر چکا ہے مجھے میری کمزوری اب کوئی نہیں ہے امید کبھی سنسار سے نہیں سنسار کو بنانے والے سے رکھنی چاہیے تھک گئے تھے سب کی پرواہ کرتے کرتے بڑا سکون سا ہے جب سے لا پرواہ ہوئے ہیں زندگی میں ایک بات یاد رکھنا جو سچ میں تمہیں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا جذبات وہاں ظاہر کرو جہاں ان کی قدر ہو باقی تو آنکھ سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی نظر آتا ہے کتنے چالاک ہے کچھ میرے اپنے بھی تحفے میں گھڑی تو دیتے ہیں مگر وقت کبھی نہیں دیتے جرود سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے پرود برا ہوتا ہے پر جہاں ضرورت ہو وہاں دکھانا بھی چاہیے نہیں تو گلت کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ گلت کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ویسا ہی وہوار کرتا رہے گا آپ جب سب سے زیادہ دکھی ہوں گے تب آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا رشتوں کو بس اس طرح سے بچا لیا کرو کبھی مان جایا کرو تو کبھی منا لیا کرو تم مجھے ہٹ کرو یا میں تمہیں ہٹ کروں دونوں سیچویشنز میں درد مجھے ہی ہوتا ہے زد ہے تو زد ہی سہی لیکن آتم سممان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ایسے انسان سے دور ہی رہنا جو آپ کے ساتھ رہ کر بس اپنا کام نکالنا جانتا ہو اب تو بھروسے سے بھی بھروسہ اٹ گیا ہے کیونکہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اس کو بھی بھروسہ توڑتے دیکھا ہے یہ قسمیں یہ وعدے سب جھوٹ ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ قسم وہی کھاتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا آپ کو دوخہ دے سکتا ہے پر آپ کی محنت آپ کو کبھی دوخہ نہیں دے گی آپ ایسے شخص کو چنیں جو آپ کو پیار کرتا ہو نہ ہی آپ اس سے پیار کرتے ہوں آپ زیادہ خوش رہو گے دوشٹوں کی بھلائی کبھی نہیں کرنی چاہیے بچو سے آپ پیار بھی کریں گے تو بھی وہ ڈنک ہی مارے گا کسی کے لیے ہمیشہ اویلیبل مت رہو نہیں تو لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں اپنی کمزوریوں کو کسی کو مت بتانا نہیں تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جنہیں ادھار لینے اور دوسروں سے احسان لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ تناؤں میں گھرے رہتے ہیں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ لے